دیکھئے کہنے کے لیے یہ چیزیں بہت چھوٹی ہیں لیکن گلتی انہی کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے ویڈو آور ورک ہم نے کیوں کہا کہ ہم اپنا کام کرتے ہیں اگر آپ نے کہا کہ وہ اپنا کام کرتے ہیں تو کام کس کا ہو گیا دے کا اور دے کا اپنا کیا ہو گیا دیر ہو گیا ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ نے کہا کہ وہ اپنا کام کرتا ہے جیسے یہ آپ کا کرتا ہی ہوا تو ہی کے سنگ ایک تو بھر بھی بدلے گی تو ہی کے سنگ یہاں ڈج لگے گا کیونکہ اگر کرتا ہی ایک بچ ان ہو تو مکھی کریا میں ایسے ہی ایس لگتی ہے یہ helping verb نہیں ہے یہ main verb ہے ڈج اب helping main verb میں کیسے چینج ہوا کہ انتم اور آ رہا ہے تو اس کی بہت سے یہاں ہی ایس لگ گیا تو یہ ہو گیا آپ کا ہی ڈج اب کس کا کام ہو گیا ہی کا تو ہی کا اپنا کام کیا ہو گیا ہیج برگ ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ کا کرتا یہاں یو ہو گیا مان کے چلیے کہ یو ہو گیا تو یو کے ساتھ آپ کی جو verb یہ پھر بدلی کہ یو بہو بچہ نے تو verb ڈو آئے گی لیکن یو کے سنگ اپنا بدلا کہ یور برگ تو جو اپنا سبد بھی ہوتا ہے یہ بھی سبجیکٹ کے ایکارڈنگ چینج ہوتا رہتا ہے اب مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ان میں سے کسی میں بھی پرابلم ہوگی کیونکہ آپ کی یہ ساری چیزیں ایک دم سے کلیر ہو گئی ہوں گی کہ پجیسپ کیا ہوتا ہے اپنا کیا ہوتا ہے نومینیٹیب کیا ہوتا ہے پر ان کو اچھے سے یاد بھی کر لیجئے یاد کیا کرنا آپ کو کیبل ان کے نیم سمجھنے ہیں باد مانگی تو پریکٹس آپ کو لگاتے لگاتے ہو جائے گی جیسے میں آپ کو اتنی اچھی ایکسسائز کراؤں گا ایکسسائز پر میرا زیادہ جور رہتا ہے جتنی زیادہ ایکسسائز آپ کر لیں گے اتنا ہی سب کلیر ہو جائے گا تو ان کو لگانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بار بار ایکسسائز دوں گا تو اس سے سمجھ میں آ جائے گا لیکن ان کے نیم آپ کو یاد کرنے ہیں اور ان کا مطلب سمجھنا ہے کہ یہ کس کے لیے آتا ہے تو adjective word سمجھئے کہ adjective کیا ہو گیا adjective وہ سب دو گیا جو noun کے پہلے آئے گا تو یہ کبھی اکیلے نہیں آسکتے یہ دماغ میں آپ اچھے سے بٹھا لیجی یہ جو لائن ہے نا یہ وادی یہ کبھی اکیلے نہیں آسکتے کیونکہ یہ adjective ہے اکیلے آئیں گی نہیں اور یہ پروناؤن ہے تو یہ کسی کے سنگ نہیں آئیں گے سنگ آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود اپنا عرث پورا کر لیتے ہیں لیکن ان میں اپنے عرث کو پورا کرنے کی چمتہ نہیں ہوتی ان کو ان کے ساتھ نا ان کی ضرورت پڑتی ہے یہ جو چیز ہے یہ objective case ہے object میں ہی اپیو کیے جائیں گے تو کرم کی جگہ اگر کبھی رکھنا ہوگا جیسے مجھے آیا اور مجھے کرم میں آیا تو آپ می رکھیں گے اسے آیا اسے کرم میں لگانا آئے تو ہم لگائیں گے یا ہر لگا سکتے ہیں لڑکی ہوگی تو ہر لگ جائے گا تمہیں آیا اگر object میں لگانا آئے تو you لگے گا انہیں آیا اگر object میں لگانا آئے تو damn لگے گا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے نام آپ کو اچھے سے سمجھ لینے ہیں کلیئے چلیئے اس کے بعد میں نے جیسا آپ کو بتایا تھا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو ساری چیز یہ بتائی تھی کہ ایک تو آپ کو وہ چارٹ بتایا تھا میں نے جو tens کا چارٹ میں نے لکھایا تھا سائد یاد ہوگا آپ کو اس کے بعد دوسرا چارٹ یہ جو آپ کو لکھنا بھی ہے اور اچھے سے یاد کرنا ہے تو آپ ایک بار جو بھی آپ کا note book یہاں بھی اتار رہے ہوں تو اس چیز کو ایک بار note اور کر لیجیے یہ پورا آپ بچ گئے آپ کے پاس subjective case میں یہ ہوتے ہیں objective case میں یہ ہوتے ہیں آپ اسے ایک بار اور note کر لیجیے اسے note کر رہے ہیں تو وہاں ایک چیز اور mention کر دیجیے یہ he see it ان کو آپ کیا لکھیں گے plural number بہو بچن sorry ان کو کیا لکھیں گے singular number یہ تینوں کے تینوں ہو گئے آپ کے ایک بچن اس کے بعد i u v they ان کے نیچے کیا لکھیں گے آپ plural number جو ہندی میں اگر جنہیں ٹھیک لگتا ہو وہ ہندی میں لکھ لیں singular number ایک بچن کرتا plural number بہو بچن کرتا آگئی ایک بار mention کر دیجیے جن کو ہندی نہیں پتا وہ ہندی بھی لکھ لیں he وہ لڑکے کے لیے see وہ لڑکی کے لیے it نرجیب کے لیے ویسے اس کے لیے اور بھی اندر بنیں گی بات وہ میں اندر بتاؤں گا i میں you تم یا آپ تم یا آپ دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہیں اس کا بھی تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے جیسے تھوڑی اچھی باسا میں لوگ آپ کہتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ آپ اور تم الگ لگ ہیں آپ اور تم ایک ہی چیز ہے اس کے بعد we hum they way تو یہ ان کے نام ہیں ایک بار ان کو بھی اچھے سے کر لیجئے اور اس چارٹ کو آپ اچھے سے کر لیجئے تو ابھی تک میرے خیال سے آپ کے پاس لکھنے کے لیے دو ہی باتیں تھیں first تو آپ کا وہ tense والا جو چارٹ ہے وہ اور دوسرا آپ کا یہ چارٹ ہو گیا ٹھیک بس اس کے بعد ہم میں آپ کے جو translate ہیں translate into English وہ اسٹارٹ کرتا ہوں اور جو آپ کی تھوڑی بہت problem بچیں گی بھی تو وہ اپن exercise جب لگائیں گے تو وہاں لگاتے لگاتے آپ کی ٹھیک ہو جائیں گے ہاں تو اب دیکھیں آپ کا یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی کہ کس طریقے سے آپ ایک sentence کو انگلیس میں translate کریں گے یعنی اس کے translation کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی عوشتہ ہوتی ہے تو میں نے آپ کو ایک basic rule بتا دیا کہ سب سے پہلے آپ سبجیکٹ دیکھیں گے سبجیکٹ کے بعد آپ برب کو دیکھیں گے اور برب کے بعد آپ کسی object کو دیکھیں گے اب آپن ایکے کر کے سارے جو tense ہیں جیسے present indefinite present continuous تو سبھی tense میں اس rule کو apply کریں گے تو آپ کو بین تو یہ سمجھنا ہے کہ tense مطلب rule آپ کا جو basic rule ہے وہ یہی رہے گا یعنی جو مول نیم ہے انگریجی کا کہ سبجیکٹ پہلے لگتا ہے اس کے بعد برب لگتی ہے اور اس کے بعد object لگتا ہے تو وہ آپ کا یہی رہے گا لیکن اب اسے کس طریقے سے bar wire tense میں change کریں گے وہ آپ ایکے کر کے دیکھ لیجئے تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو بات کرنی ہے آج present indefinite کی تو جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ indefinite کا مطلب کیا ہوتا ہے unnisship یعنی سب سے بڑی بات اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس میں کام کے بارے میں کوئی نشتہ نہیں ہوتی ورطمان کا حل میں کام کے بارے میں کوئی نشتہ نہیں ہوتی اگر کوئی student جیسی یہ جاننا چاہتا ہے کہ indefinite کو ہم کیسے پہنچانیں گے تو حالانکہ اس کے لیے آپ کو اور جا کے deep دیکھنا ہوگا کیونکہ اس میں اندر کس کس چیز کا ورنن کیا جاتا ہے حالانکہ آپ کے پاس ایک پہنچان تو اس کی ہے کہ جن واقعوں کے انت میں تا ہے تیہ تیہ آتے ہیں انہیں ہم present indefinite کہتے ہیں تو ایک ہے جو پہنچان ہے اس کی آپ چاہیں تو یہ بات لکھوی سکتے ہیں کہ اس کی پہنچان میں کیا چیز بنے گی لیکن یہ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے انشتہ کہ اس میں کیا دیکھنا آئیں کام کی انشتہ اس میں ضرور دیکھنا ہے تو یہ اس کی مول پہنچان ہے کہ اس میں کیا چیز آئے گی کام کی انشتہ اور کام کی انشتہ کائی سے پرکٹ ہوتی ہے کہ وہ پرکٹ ہوتی ہے آپ کی تا ہے تیہ اور تے تو یہ ہو گئی اس کی پہنچان ٹھیک اس کے بعد جو دوسری بات آتی ہے وہ آتی ہے اس کی سہائی کریا کی میرے کہل سے سہائی کریا کا وہاں میں نے آپ کو چارٹ بنائی دیا ہے تو آپ سب کے پاس لکھی ہوگی ایک بار یہاں پھر سے دیکھ لیجئے اس کی سہائی کریا آپ کے پاس دو اور ڈج دو ہوتی ہیں یہاں بھی میں نے آپ کو یہ بات کلیئر کرا دی ہے کہ سہائی کریا کے روپ میں دو تھی جس کا انتم کیا ہے اوہ یہ رول میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اور اس کی بجے سے ہم کیا کرتے ہیں اس کو ایک بچن کے لیے ڈج کر لیتے ہیں تو اس کو بھی یہاں آپ کلیئر کر لیجئے کہ دو کس کے ساتھ لگنا ہے بہو بچن ٹھیک ہے اس کو بھی دینے دینے آپ اپنی لینگویج کو چینج کر لیجئے بہو بچن آپ اسے پلورل نمبر کر کے یوز کرنے لگیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے وہ کیا ہے ڈج ڈج کس کے ساتھ لگانا ہے آپ کو ایک بچن یعنی سنگولر نمبر ٹھیک تو سب سے پہلے آپ کی پہچان کیا ہوگا یہ دوسری آپ کی سائے کریا ہوگی جو یہاں مین آبشکتہ ہوگی اس کے بعد جب کسی بھی جیسے کوئی بھی سینٹنس جب آپ کو ملتا ہے تو اسے انگلیس میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک بیسک ضرورت یہاں اور پڑھتی ہے وہ ہے کائمس آف سینٹنس تو یہ پہلے ایک چیز آپ کو اور ابھی پڑھنی ہے کائمس آف سینٹنس کو ہندی میں کہتے ہیں واقعوں کی پرکار جو بھی سٹوینٹ کو ایسا لگ رہا ہو کہ مجھے لکھنا یہ آپ لگاتا اور لکھ سکتے ہیں پہنچان میں نے آپ کی یہ لکھی دی سائی کریا یہ ہو گئی سائی کریا کا بچن بھی میں نے لکھ دیا سنگولر کے ساتھ آپ کیا لکھیں گے ڈج کلورل کے ساتھ آپ کیا لگائیں گے ڈو اس کے بعد کائمس آف سینٹنس جس کو ہندی میں کہتے ہیں واقعوں کے پرکار تو یہ دیکھئے آپ کا کہ اگر آپ ٹینس کے طریقے سے دیکھتے ہیں تو واقع آپ کے چار پرکار کے ہوتے ہیں ان میں جو پہلا سینٹنس آپ کا آتا ہے وہ آتا ہے افرمیٹیو افرمیٹیو کو آپ ہندی میں کہتے ہیں سادھارن اس کے بعد جو دوسرا سینٹنس یہاں آتا ہے وہ آتا ہے نگیٹیو جسے آپ کہتے ہیں نکار آتمک اس کے بعد جو تیسرا سینٹنس آتا ہے وہ آتا ہے آپ کا انٹیروگیٹیو اس کو کہتے ہیں پرشنو آچک اور اس کے بعد جو چوتھا ٹینس آپ کا آتا ہے وہ آتا ہے انٹیروگیٹیو نگیٹیو جسے آپ ہندی میں کہتے ہیں پرشنو آچک نکار آتمک ٹینس ٹینس آپ کو ملے گا کوئی بھی سینٹنس جو آپ کو ملے گا آپ اسے ہندی سے انگلیس میں ٹرانسلیٹ کرنا سیکھیں گے تو میرے جیسے مانکے چلیے کہ آپ نے کہا وہ صدیب ستیب بولتا ہے ٹھیکے تو یہ سینٹنس کیسا ہو گیا یہ ایک افرمیٹیو سینٹنس ہو گیا ایک سادارن کثن ہو گیا سادارن کثن کس لیے ہو گیا کہ اس میں وہ نہ تو کسی سے کوئی پرشن کر رہا ہے نہ اس میں کسی چیز کے لیے یا کسی کام کے لیے منع کیا جا رہا ہے وہ کیبل سامان روپ سے اپنی بات کہہ رہا ہے تو جب کوئی وقتی سامان روپ سے اپنی بات کو کہتا ہے تو اس پرکار کے واقعوں کو کہا جاتا ہے افرمیٹیو سینٹنس سمجھ جائے کھا نہیں سادارن واقع اس کے بعد جو دوسرے پرکار کے واقع ہوتے ہیں اب افرمیٹیو سینٹنس جب بھی آپ انگلیس میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو یہاں ایک چیز اور دیکھئے افرمیٹیو سینٹنس جب آپ انگلیس میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ کو بار بار اس کا نیم نہیں یاد کرنا ایک ہی بار میں سمجھ لینا ہے کہ ہر ایک افرمیٹیو سینٹنس کا رول کیا ہوتا ہے سب سے پہلے جتنے بھی افرمیٹیو سینٹنس ہوں گے ان میں آپ سبجیکٹ لگائیں گے سبجیکٹ سبجیکٹ کے بعد آپ کو بار بار کیا لگانا ہے ہیلپنگ ورد آپ لگائیں گے ہیلپنگ ورد سمجھ رہے ہوں گے سہایہ کریا اس کے بعد جو بھی واقعی کی مین ورگ ہوگی آپ اس کو لگائیں گے اس کے بعد جو بھی سینٹنس میں اوبجیکٹ دیا ہوگا آپ اس کو لگائیں گے اور اس کے بعد سینٹنس میں جو بھی ادھر ورڈ سنگی آپ اس کو لگائیں گے تو کوئی بھی افرمیٹیو سینٹنس جو ہوگا اس کا رول آپ کے لئے بار بار نہیں بدلنا بس یہی رول سارے ٹینس میں لگنا ہے سادار ورڈ واقعوں میں اب یہاں کیا کریں کہ سہائیہ کریا جس ٹینس کی بات ہوگی اس کی انصار بدل دیں گے مکھی کریا بھی جس ٹینس کی بات ہوگی اس کی انصار بدل دیں گے اوبجیکٹ آپ کو واقع جان لیں کہ یہ ہمارے لئے افرمیٹیو سینٹنس ہے دوسرا اس افرمیٹیو سینٹنس میں ہمیں لگانا کیا ہے تو یہ رول بھی آپ کو یاد نہیں کرنا ایک جو میں بار بار آپ کو بتایا ہے ایک چھوٹا سا رول س بیو بس یہ یاد رکھنا ہے اس میں یہ سبجیکٹ ہو گیا بھی دو چیز ہوتی ہے ہیلپنگ برب اور مین برب او آپ کا ہو ہی گیا اوبجیکٹ میں بھی میں نے آپ دو بتائے ہیں ایک تو میں نے ایس بستو باچک بتایا ہے تو یہ اگر دونوں ہوں گے تو دونوں رکھے جائیں گے ادھر وائز آپ ایک کو رکھیں گے اور چاہیں تو آپ لکھتے چلے جائیں اور سمجھتے بھی رہیں جب کوئی نگیٹیو سینٹینس ہوتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے کہ سینٹینس ہمارا نگیٹیو ہو گیا جب باقی آپ کا نکارات مک ہوگا تو اس رول میں کیا چینج جائے گا کہ سب سے پہلے تو جو نکارات کوئی بھی ایسا سبد ملنے لگے جس کے لئے کام کرنے سے منع کیا جائے نہیں مل جائے کبھی نہیں مل جائے مشکل سے مل جائے جو اپنے آپ نگیٹیو بارات مکتہ رکھتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو پہلے یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا جب آپ فرمولا بنائیں سنٹینس نگیٹیو ہوگا تو اس کے لئے آپ کو نمی کے لئے نوٹ لگانا ہوگا اب آپ کو جگہ یاد رکھنی ہے کہ نوٹ لگتا کہ رول آپ کا یہ رہے گا سب سے پہلے سبجیکٹ لگائیں گے برب کو آپ دو باغو میں ڈیوائیڈ کریں گے ایک ہیلپنگ برب ہوگی اور ایک مین برب ہوگی نوٹ ہمیسہ لگتا ہے ہیلپنگ برب کے ترنت بار تو آپ کو اس پلیس پہ نوٹ لگا دینا بس رول آپ کا یہ رہے گا مین برب کے بعد آپ کیا لگاتے اوپجیکٹ اور اوپجیکٹ کے بعد آپ کیا لگانا ہوتا ہے ادھر برڈ تو جتنے بھی آپ کے نیگیٹیو سینٹینس بنیں گے ان سبھی نیگیٹیو سینٹینس میں رول آپ کا یہ رہے گا تو اس لیے یہ بات بھی آپ کو بار بار اندر جا کے چینج نہیں کرنی کہ سبھی کے آپ الگ لگ نیگیٹیو انٹروجیٹیو ان کے رول لکھتے پھر جس سے جو ٹائم مین آپ کا ایکسرسائز کا ہوتا ہے وہ برباد ان میں ہو جاتا ہے بار 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 رول بنا ایک ہی بار آپ کو اچھے سمجھنا ہے کہ نوٹ ہمیسا سائی کریا کے بعد لگتی ہے تو جہاں کئی بھی آپ نوٹ لگانی ہو سائی کریا کے بعد لگا دیجی اگر سینٹینس میں پہلے سب کو پتا ہوگا کہ ہندی میں ان کو کیا کہتے ہیں پرشن باشک باقی کسی جیسے ایسی کوئی دوسری باسہ نہیں جس سے ہمیں ان کی کوئی پہنچان بتانی پڑے سامانی اسی پہنچانی کافی ہے کہ جب باقی کو پڑھنے سے پرشن ہو دو کوئی باقی جو آپ کے سامنے رکھا ہے آپ کو ایسا لگے پڑھنے سے کہ ہمیں اس کا اتر دینا ہے تو وہ آپ کے لئے پرشن باچک ہو گیا اب آپ یہ سوچیں کہ میں اس کے لئے آپ کو یاد کرانے لگ جاؤں کہ جن باقیوں میں کب کہاں کیسے کون تو یہ تو کئی انٹروج باچک ہوتے ہیں تو آپ کو سارے یاد نہیں کرنے دی میں دی میں آپ پریکٹس کریں گے تو ان سے آپ کو اپنے آپ سے یاد ہو جائیں گے آپ کو کیول ایک بیسک بات یاد کرنی ہے کہ جب باقی کو پڑھنے سے ایسا لگے یا اس کا جو نام ہے اسی سے کلیر ہے کہ پرشنباشک باقی یعنی جو پرشن کا بود کرائے وہ پرشن باقی ٹھیک دس کے بل یا مین بات جو سمجھ نہیں ہے کہ interrogative sentence ہوتے ہیں وہ دو پرکار کے ہوتے ہی پہلے ہوتے ہیں آپ کے yes no type اب yes no type بھی میں نے کہ دیا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے student اس نام سے پرچت نہیں ہو کہ اس پرکار کی interrogative تو کبھی پڑے ہی نہیں تو میرے خیال سے آپ نے single interrogative پڑے ہوں گے انہیں yes no type interrogative بھی کہتے ہیں یا کچھ لوگ ان کو single interrogative بھی کہتے ہیں لیکن تو اس پرکار کے پرشن باشک واقعوں کو آپ yes no type interrogative کہتے ہیں کیسے دوسرے بھی دیکھ لئیئے پہلے جو دوسرے پرکار کے interrogative ہوتے ہیں انہیں کچھ لوگ تو نام دیتے ہیں interrogative with question words interrogative with question words اور کچھ لوگ اس کو نام دیتے ہیں devil interrogative لیکن نام نے کچھ نہیں رکھا میں آپ کو سمجھ میں آنا چاہئے کہ یہ کون سے ہیں اور یہ کون سے